ایک ہی واش میں آپ کے بالوں کی خوشکی ہنڈر پرسن ہتم ہو جائے گی جس کی بہت زیادہ پہلی ہوئی ہے وہ بھی ایک ہی واش میں ہتم ہو جاتی ہے اگر آپ کو ڈینڈرف ہے یعنی سر میں خوشکی ہے آپ کے بال گرتے ہیں ڈینڈرف کی وجہ سے خوشکی کی وجہ سے آپ نے بہت سارے شیمپوس ٹرائے کیے ہیں ہیر آئل ٹرائے کیے ہیں اور بہت ساری ریمیڈی ٹرائے کیے ہیں آپ کا ڈینڈرف ختم نہیں ہو رہا جس کے وجہ سے آپ کے بال بہت زیادہ ٹوٹ رہے گر رہے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ بھی بہت ہی زبردست میڈیکیٹڈ علاج کے ساتھ کوئی سپانسرشپ نہیں کچھ بھی ایسا نہیں وہ چیز ہے جو میں نے پرسنلی یوز کی ہے اور یہ واقعی فاس میڈیکیٹڈ علاج ہے السلام علیکم ان ویلکم بیک ٹو پکتولیش بہت سے لوگوں کے سر میں ڈینڈرف ایسے گس جاتی ہے ایسے بڑھ جاتی ہے کہ ایسا لگتا ہے جسے ان کے بالوں میں بہت ساری جویں پیدا ہو گئے ہیں تو یہ جو انفکشن ہے یہ پیلتی جاتی ہے اور پتہ ہے ڈینڈرف اصل میں ہے کیا چیز ڈینڈرف جو ہے جسے ایکچولی میڈیکل لینگویج میں سے بوئیر کہا جاتا ہے یہ ایک فنگل انفکشن ہے جو کہ بڑھتی جاتی ہے اگر آپ اس کا علاج نہ کریں اور کچھ غلطی آپ کرتے ہیں جس کے وجہ سے یہ پیل جاتی ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک میڈیکیٹڈ شیمپو بھی شیئر کر رہی ہوں دوسری چیز کچھ غلطی آپ کرتے ہیں وہ غلطی آپ نے نہیں کرنی پہلے بات کرتے ہیں شیمپو کی آپ نے بہت ساری شیمپوز اینٹی ڈینڈرف یوز کیوں گے بہت سارے برینڈز کے جس میں میں اگر میں کہوں تو ہیڈن شولڈر بہت زیادہ سپیشلی سمجھ جاتی ہے سر کی خوشکی حتم کرنے کیلئے بتائے یہ جو جتنی بھی برینڈز کے شیمپوز ہیں ان کی اصل حقیقت کیا ہے یہ شیمپوز کے اگر آپ انگریڈینٹ پہ جائیں تو اس میں فرگرنس ہوتی ہے کچھ میں کلرز کا ایڈیشن ہوتا ہے اور بہت سے ایسے انگریڈینٹ بھی ہوتے ہیں جن سے کینسر لاحق ہونے کا حضرہ ہوتا ہے سیکنڈلی جو دکھرے میں اس کے سائیڈ ایفکٹس آتے ہیں تو آپ کے ہیر مزید ڈل ڈرائی ہو جاتے ہیں اور اس کے سیرے ٹوٹتے ہیں اور اگر دینڈرف کی بات کی جائے تو ابھی آپ سر واش کریں سب سے بیسٹ شیمپوز میں کاؤنٹ کی جاتی ہے وہ ہے ہیڈن شولڈر تو ابھی اس سے اپنا سر واش کریں دو دن بعد آپ کو پھر خوشکی ہوگی تو ان شیمپوز کا ریزلٹ دینڈرف کیلئے اگر دینڈرف کی وجہ سے ہیر فال بھی ہے تو اس کی وجہ سے یہ اس کا پرمنیٹ سلوشن نہیں ہے پرمنیٹ سلوشن کیا ہے ایک میڈکیٹڈ شیمپو اور وہ میڈکیٹڈ شیمپو کے ساتھ ساتھ اس کا پراپر استعمال بھی اور کچھ اپریکاشنز بھی میں ایک شیمپو شیئر کر رہی ہوں جو میڈکیٹڈ شیمپو ہے جس کا نام ہے کوناز کوناز کیا ہے یہ ایکچولی کیٹوزونل ایک انٹی فنگل میڈیسن ہے جو خوشکی ہوڈ ڈینڈرف کو بہت اچھے سی ٹریٹ کرتی ہیں یہ جو ہے میں نے اپنے بالوں کیلئے پرسنلی یوز کی ہے کیسی یوز کی ہے وہ طریقہ بھی میں شیئر کر رہی ہوں جب بھی آپ یوز کریں گے تو آپ اپنے بال سپوز آپ ابھی نہا رہے ہیں آپ نے اپنے بال بھی شیمپو کرنے اس پر کلیرلی لکھا ہوتا ہے کہ یہ آپ نے اپنے سکلپ کوپڑی پی ہی یوز کرنی ہے تو بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر سکلپ ہی یوز کرنی ہے تو میں نے اپنے بال دونے تو اس کے بعد میں نارمل شیمپو کر سکتی ہوں تو اس کا بیس سلوشن یہ ہے کہ پہلے نارمل شیمپو جو آپ یوز کرتے ہیں وہ پورا سر اس سے دولے اس کے بعد جب آپ کا سر دل جائے گا تو اپنی کوپڑی پہ کناس شیمپو کا جاگ بنائیں صرف کوپڑی پہ جہاں جہاں پہ کوپڑی پہلی ہوئی ہے وہاں پہ کناس شیمپو کا اچھے سے جاگ بنائیں جاگ بنانے کے بعد پورے ہو جائیں تو یہی آپ کی کوپڑی کو ہلکے ہاتھوں سے آپ رب کریں گے کہ ساری حشکی ڈینڈرف نکل جائے اس کے بعد آپ تازہ صاف پانی سے نارمل پانی سے نہ زیادہ گرم ہونا چاہیے نہ زیادہ ٹنڈا ہونا چاہیے اس سے اپنے بالوں کو دولے ایک ہی واش میں آپ کے بالوں کی خشکی ہنڈر پرسن ہتم ہو جائے گی جس کی بہت زیادہ پہلی ہوئی ہے وہ بھی ایک ہی واش میں ہتم ہو جاتی ہے لیکن اگر ایک ہی واش سے ہتم نہ ہو جائے تو دوسری بار ضرور تقریباً تین چار دن بعد یا جب بھی آپ بال واش کر رہے ہیں تو دوسری دفعہ ضرور آپ کو یوز کرنی چاہیے تک کہ جڑسی ہی ہتم ہو جائے اب یہ تو میڈیکیٹڈ شیمپو ہے جس کی ریزلٹ امیزنگ ہے لیکن اب بہت سے لوگوں نے ہوم ریمیڈی سٹرائی کیے ہیں پیاس کا پانی یہ وہ چیزیں ہیں جس سے بہت لوگوں کو الجن ہوتی ہے سمیل ہوتی ہے اور بہت سلولی یہ ٹریٹ کرتی ہے سب سے آخر میں میں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ وہ لوگ جو غلطیاں کرتے ہیں سو کچھ غلطیاں ہیں جو آپ نے نہیں کر دی پہلی چیز کسی کے بالوں میں اگر یہ انفکشن ہے کسی کو خوش کی ہے بالوں میں تو آپ ان کی کنگی یوز نہیں کریں گے یا ان کے ساتھ اپنی کنگی شیئر نہیں کریں گے یعنی سیمپل بات یہ ہے کہ اپنا کنگا الگ ہی یوز کریں کسی کو بھی یوز کرنے نہ دیں دوسری بات اگر غلطی سے کوئی یوز کر بھی لے تو کوشش کریں کہ ہر مہینے اپنی کنگی کو واش کیا کریں وہ بھی پانی گرم کر کے پانی بائل کر کے اس میں کنگی ڈالیں جب کنگی اس میں ساف ہو جائے تو اس کو ایک رف بریش سے ٹود بریش سے اس کو دولیں تھوڑا سا جاگ بنائیں سوپ کا یا سرف کا یا باڈی واش کا کسی چیز کا جاگ بنائیں تاکہ یہ جو فنگل انفکشن ہے یہ آپ کو نہ پیل سکیں دوسری چیز جو میڈیکلی ریکمینڈ کیا جاتی ہے کہ جن لوگوں کو فنگل انفکشن ہے یہ والا یعنی ڈینٹ رف ہے تو وہ لوگ زیادہ آئل یوز نہیں کریں گے یعنی ان کو ہیئر آئل یوز کرنے سے منع کیا جاتا ہے تو جب یہ ڈینٹ رف کرنا چاہتی یا کوئی بیس ریمٹی شہر میں نے سمپل اور فاسٹ کام کرنے والا سلوشن بتایا یہ سلوشن آپ پہ یقیناً ورگ کرے گا کیونکہ آج تک میں نے جتنے لوگوں کو بھی ریکمینڈ کیا ہے ان پہ ورگ کیا ہے امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کے لئے ہلپول ثابت رہے گی اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے پیارا سا کمنٹ بھی ضرور کیجئے اسی قصد انا یا ہنکو دیجئے اجازت اللہ حافظ